السلام علیکم ایسٹوڈنٹ آج میں آپ کو سبق نمبر گیارہ گروہ نانک پڑھانے جا رہی ہوں تو بچوں آپ کو سب سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ گروہ نانک کون تھے تو بچوں گروہ نانک ہندوستان کے روحانی پیشوا اور سماس صدارک تھے جن کو دنیا داری میں بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی انہوں نے دنیا داری کو چھوڑ کر کیا کیا تھا خدمت خلق کا راستہ اکتیار کر لیا تھا آپ سب یہ سبق گوھر سے پڑھیں گے آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہزیب کا نمونہ ہے گنگا جمنی تہزیب سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے آگے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے اور سیکڑوں برس سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اس لیے سے کیا کہا جاتا ہے گنگا جمنی تہزیب کا نمونہ کہا جاتا ہے جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی بود پارسی وغیرہ ان سب دھرموں کے ماننے والے ہندوستان میں رہتے ہیں اور سب ایک ساتھ ملجل کر ہی رہتے ہیں ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار محبت بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی تھی آندولن چلا تھا اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کام میں گزری اس تحریک کے پیر وہ مذہبی تعلیمات کے علاوہ سما سدھار کے کام بھی کر دے تھے ایسے ہی ایک بزرگ سکھ مذہب کے رہنماؤں گرو نانک تھے گرو نانک کی پیدائش چودہ سو انتر میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی یہ گاؤں اب پاکستان میں ہیں کہاں پر ہے پاکستان میں اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں کس نام سے جانا جاتا ہے ننکانہ صاحب کے نام سے گرو نانک اس گاؤں کے ایک منیم کالو چند کے بیٹے تھے کس کے بیٹے تھے ایک منیم کے جن کا نام تھا کالو چند ان کے بیٹے تھے گرو نانک ان کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی اس لیے انہیں نانکی یعنی نانکی کہتے تھے کیوں کہتے تھے کیونکہ ان کی پیدائش نانا کے گھر پہ ہوئی تھی اس لیے ان کو نانکی کہتے تھے اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا کس کا گرو نانک کا بچپن ہی سے گرو نانک کی عادتیں عام بچوں سے مختلق تھیں انہیں کھیل خود کا شوک نہیں تھا جب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے یعنی بار دیتے تھے جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے فارسی زبان اور حساب بہت حد تک سیکھ لیا آگے پڑائی میں ان کا جی نہیں لگا یعنی ان کا دل پڑائی میں نہیں لگا جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے پہلے کھیتی باری پھر تجارت کرنے کے لیے کہا کس کو گرو نانک کو انہوں نے کسی کام میں دل چسپی نہیں لی کیونکہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپیے دے کر لاہور بھیجا اور کہا کہ ایسا کھرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو یعنی فائدہ ہو انہوں نے بالائے نام کا ایک نوکر بیسات کر دیا راستے میں انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بہت بھوکے تھے گرو نانک نے ان کو کچھ روپیے دینے چاہے لیکن فقیروں نے کہا یہ پیسے ہمارے کس کام کے ہم تو بھوکے ہیں کھانا چاہیے گرو نانک نے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور سارے پیسے ان کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیئے واپس آ کر والد کے ڈر سے گھر کے باہر ہی رک گئے لیکن والد نے انہیں ڈھونٹ نکالا جب ان سے پوچھا کہ تجارت کی گرز سے جو روپیے دیئے تھے وہ کیا کیے تو گرو نانک نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا آپ نے کہا تھا کھرا سودا کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے کس نے کہا یہ گرو نانک نے کس سے کہا اپنے والد سے گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے یعنی ٹینشن میں رہتے تھے اس لیے گرو نانک کے بہنوئی انہیں اپنے ساتھ کپور تھلا لے گئے اور وہاں کے گورنر لغدی گھاں کے دفتر میں ملازمت دلا دی کس کو گرو نانک کو یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے کس کی گرو نانک کی شاید گھرے لو ذمہ داریاں پڑھنے پر وہ اس طرح روپیہ خرچ کرنا بند کر دیں دو بچے ہونے کے بعد بھی وہ گریبوں کی مدد کرتے رہے آخر کار انہوں نے گھر بھار چوڑ کر فقیری اکتیار کر لی یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ یہ کہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے فانی ہے مطلب مٹ جانے والی ہے اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا اس لیے خدا سے محبت کی جائے کس سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ سے اور اس کا کرب حاصل کیا جائے ان کے والد نے انہیں سمجھانے کے لیے جس مسلمان کو گوئیے اور وفادار خادم مردانہ کو بھیجا وہ بھی ان کا چیلہ بن گیا اب گروہ نانک اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کس لحاظ سے ذات اور پات کے لحاظ سے گروہ نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں یعنی جو لنگر بنایا کرتے تھے اس میں کھانا کھائیں جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کے بہت بھائیر کھا سکتا ہے کوئی بھی ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپسی رشتہ محبت ہی پر قائم ہے انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی کس نے گروہ نانک نے جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے ان کی یہ تعلیمات ایک مذہب کی شکل اکتیار کر گئیں جس کے ماننے والے کیا کہلائے سکھ کہلائے گروہ نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا آخر میں کرتارپور میں آباد ہو گئے جسے آج کل ڈیرہ نانک صاحب کہتے ہیں پندرہ سو ارتی سیسوی میں ان کا انتقال ہوا ان کی تعلیمات گروہ گرنس صاحب میں جمع ہیں یہ کتاب ہے گروہ گرنس صاحب اس میں ان کی تعلیمات جمع ہیں یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے ان کا یوم پیدائش گروہ پرب کی شکل میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے تو بچو یہ آپ کا سبق تک گروہ نانک اس کے الفاظ مانا آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں کرنے ہیں اس سبق کے سوال جواب میں آپ کو اگلی درجہ میں مکمل کراؤں گی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ